اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سپیشلی میری بیٹی کی ڈیمانڈ پر بن رہی ہے مطلب وہ مجھے کافی دن سے کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے آئس لولی بنا کے دو مطلب آئس کریم بنا کے دو گھر پہ سو میں نے کل اس کے لیے بنائی ہے مینگو پیچ اور پلم کی لیکن آج اس کے ضد تھی کہ مجھے آپ گریویا کی بنا کے دیں مطلب فالسہ کی تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ریسی بھی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کے لیے آپ لوگ کو کیا چاہیے ہوگا یہ میں نے ایک باول لیا ہے فالسہ اس کے بعد میں نے لیے دو چمچ چینی کی اور ہاف چمچ جو ہے ہاف سے تھوڑا زیادہ چمچ جو ہے نمک کا اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ آئس لولی بنانے کے لیے یہ جو آپ کو کنٹینر چاہیے اس کے بعد آپ کو یہ جگ چاہیے جس میں آپ نے ان سب کو گرینڈ کرنا ہے پھر ایک خالی جگ جس کے اندر آپ نے یہ اس کو سٹین کرنا ہے ٹھیک ہے سٹینر چاہیے تو چلے جی اب ہم ان سب کو مکس کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس سب کو ایڈ کر دیا ہے آپ میں اس کے اندر ایک کپ پانی کا ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے جب تک اس کی بیج ہیں یہ اچھے سے گرینڈ نہیں ہو جاتے ان کا ٹوٹلی بریق سا مکسر نہیں بن جاتا تب تک ہم نے اس کو اچھے سے گرینڈ کرنا ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ اچھے سے اس کے اندر آ جائے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے چلیں اس کو گرینڈ کر کے آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ پیسٹ کی طرح بن گیا ہے اور یہ دیکھنے ہیں اب اس کو آپ کسی بھی سٹینر سے اس کو چھان لیں اچھے سے کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں اسی ہی ہوتا ہے کپڑے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بلکل اچھے سے سٹین ہو جاتا ہے بلکل اس کے ذرے بھی نہیں رہتے تو چلیں اس کو اب میں سٹین کر لوں پھر سٹین کر کے پھر واپس آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کا جو ہے اچھے سے اس کا رس نکال لیا ہے اس کو اچھے سے پون لیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کو اپنے کنٹینر میں ڈالنے سے پہلے آپ اس کا شوگر وغیرہ چاہے تو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ویسے تو یہ کھٹا میٹھا اچھا لگتا ہے تو اس لئے جی اب بھی یہ ریڈی ہے اس کو ہمیں تھنڈا کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اپنے کنٹینر میں ون بائ ون کر کے اس کو اپنے کنٹینر میں ون بائ ون کر کے اونوی دیکھا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے ٹائٹ لی بن کر دینا اور اسے پوری رات کے لیے اور نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا دینا یہ بند پتا نہیں کیوں نہیں ہوئی یہ دیکھیں جی یہ اب سب بند ہو گئی ہے اب ہم اس کو لیتے ہیں اور اسے ویزر میں رکھ دیتے ہیں اب اس کو پوری رات کے لیے ہم یہ دیکھیں جی ہم نے پوری رات اس کو فریزر میں رکھا ہے اب میری بیٹی جو ہے یہ دیکھیں بھی سبری ہو کے کھڑی ہوئی ہے تو میں اس کو نکالتی ہوں یہ لینجی یہ دیکھیں کیسی بنی ہے آئی سلولی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی مزے کی بنی ہے بڑی ہی زیادہ دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں سو یہ ہم دیتے ہیں ہورین کو یہ پوری رات سو ہی نہیں صرف اس چکر میں کے صبح اٹھ کے میں نے آئی سلو لکھانی ہے یمی یس ٹک او بائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیا آپ لوگوں کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت کیا رکھے گا ٹھیک ہے